ہلو دوستو ویلکم تو سوفٹر انجنرنگ چینل کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا میں ہوں حماد مقبول اور سی شاہب کی پلی لسٹ کے اندر آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے اندر میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ بتانے والا ہوں چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں پوسیبل ہے آپ کے پاس پہلے سے موجود بھی ہو جن کو پتا ہے وہ ویڈیو کو بند کر دیجئے گا اور جن کو نہیں پتا وہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں کوشش یہ ہی کروں گا کہ زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو اچھا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوڈ پہلے سے لکھا ہوا آ گیا یہ ہو کیا رہا ہے چکر کیا ہے آج ایسا کونسا ریٹوریل جس میں پہلے سے لکھا ہوا کوڈ بسیقلی ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ تھا جس کے اوپر میں کام کر رہا تھا اور اسی کے بیچ میں کام کرتے کرتے مجھے یہ چیز مائنڈ میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریکنگ ورسیز نون ٹریکنگ کوٹ جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اب اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا کام کروں گا اچھا آل دو کہ یہ کوئی پروجیکٹ بہت بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے چھوٹ بسیقلی ہو یہ رہا ہے کہ اپڈیٹ ایڈوکیشن کے نام سے فارم ہے اور اس کے اندر جب کوئی بھی ڈیٹا فل اپ کر کے تو سبمٹ کا وٹن دباتا ہے تو وہ فارم جو ہے بسیقلی پوسٹ ہو جاتا ہے پوسٹ ہونے کے بعد ہم آن پوسٹ کے میتھنڈ پہ آتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہم وہ ایڈوکیشن پکڑ کے اپڈیٹ کرتے ہیں اور سیف چینجز کر دیتے ہیں تو یہ چھوٹا سا کام ہے ہو رہا ہے آن پوسٹ کے اوپر لیکن یہ ہے کہ ابھی میں اس کو آپ کے سامنے چین کرنے والا ہوں کیونکہ میں ٹریکنگ اور نون ٹریکنگ کا کوڈ آپ کو سمجھاؤں گا تو میں اس آن پوسٹ کے فنکشن کو استعمال کروں گا جو یہ پہلے سے لکھی ہوئی فنکشنلٹی ہے اس کا ہمیں فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس کو ریموو کرنے جا رہا ہوں تو بسیقلی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ ٹریکنگ اور نون ٹریکنگ کر رہے ہوتی ہو اسے امپیکٹ کیا آ رہا ہوتا ہے اور وہ کیوں آ رہا ہوتا ہے اور وہ کب کرنی چاہیے اور کب نہیں کر کرنی چاہیے مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک لسٹ بنا لیتا ہوں مائی ایڈوکیشن کے نام سے ایک ویریبل بناتا ہوں اور اس ویریبل کے اندر ڈی وی ڈاٹ ٹی بی ایل ایڈوکیشن میرا ٹیبل ہے اس کو لاتا ہوں اور اس کے اندر ڈاٹ ٹو لسٹ کر کے سارا ڈیٹا اٹھا کے لے آتا ہوں تو بسیکلی ڈیٹا بیس میں ٹی بی ایل ایڈوکیشن میں سے سارا ڈیٹا لسٹ کی فارمیٹ میں کنورٹ کر کے میں مائی ای� ایڈوکیشن کے ویریبل میں لے آیا اب مائی ایڈوکیشن is my list تو میں کیا کرتا ہوں میں مائی ایڈوکیشن کو بولتا ہوں کہ آپ کے انڈیکس نمبر زیرو پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے آپ کے ایڈوکیشن میں ہم ڈسکرپشن پوچھتے ہیں ڈگری ٹائٹل پوچھتے ہیں سٹارٹ پوچھتے ہیں آئی ڈی پوچھتے ہیں انسٹیٹیوٹ پوچھتے ہیں تو اس میں سے جو ڈگری ٹائٹل ہے اس کو بدل کے اے بی سی کر دو that's it اب میں نے اس کے بعد ڈیٹا بیس کو کہا کہ save کر دو changes اور redirect کر دینا show education کے پیج پہ جہاں پہ وہ changes آپ کو نظر آئیں گے اب یہ چھوٹی سی changing میں نے کی ہے اس code کو آپ دیکھ لیں اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے project run کرتا ہوں اور run کرنے کے بعد میں دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے تو پہلے میں project کو run کر کے direct اس پیج پہ چلا جاتا ہوں update education والے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے اوکے جی سو میں نے project run کر لیا ہے اور میں ادھر سے links کو follow کرتا ہوا اس پیج پہ آ چکا ہوں جہاں پہ update کا button ہے تو basically یہ ایک record پڑھا ہوا ہے جس میں ڈگری ٹائٹل ہے abc random start year 2011 and year پڑھا ہوا ہے 2015 institute پڑھا ہوا ہے university of court لی ہے جکہ اس کے بعد details پڑھی ہوئی ہیں that's it اب میں کیا کرتا ہوں میں ان کو جو ہے update کے button میں click کرتا ہوں تو میرے پاس یہی سارا data update کی format میں open ہو کے آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ degree کا اچھا یہاں پہ میں جو بھی data بھی change کروں گا اس کو مقصد نہیں ہے the point is کہ میں update education کے button کو directly press کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے press ہونے پہ on post کا function run ہوگا یہ والا اور اس کے اندر ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ table education سے سارا data اٹھا کے لے آو my education میں record my education کے اندر index number zero پہ جو data اس کے degree title کو بدل کے abc کرو ڈی بی ڈی بی ڈی بی ڈی ایف جنجز کر دو ہم نے کوئی update کا نام بھی نہیں لیا کوئی کیوری وغیرہ میں کوئی ڈی وغیرہ کا استعمال نہیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو میں update education پہ click کر دیتا ہوں میں نے click کر دیا ہے اور دیکھیں اب میں یہاں پر آیا ہوں تو یہاں پہ degree title بدل کے abc ہو چکا ہے یعنی کہ جو میں نے یہاں پر لکھا تھا وہ جو ہے اس نے اٹھا لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اگر دوبارہ project کو stop کر کے یہاں پہ degree title بدل کے کوئی اور کر دوں گا تو کیا ہوگا کہ وہ جو میں title دوں گا یہ وہ اٹھا لے گا so the point is کہ جب میں اس update کے button پہ click کر کے update education پہ click کر رہا ہوں تو وہ on post کا function run ہو رہا ہے اور run ہونے کے بعد data اٹھا کے my education میں رکھا جا رہا ہے اور اس کی index zero پہ پڑے ہوئے data کے اندر سے degree title کو اٹھا کے بدل کے وہ کر دیا جاتا ہے جو میں کہتا ہوں اور اس کے بعد اس کو database میں بھی save کر دیا جاتا ہے جبکہ ہم اس کے اندر یہ نہیں بتا رہے کہ آپ update کا جو function ہوتا ہے جو کہ call کیا جاتا ہے entity framework core میں record کو update کرنے کے لیے اور اوپر سے updated record دیا جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو ایک دوسری چیز دکھانے جا رہا ہوں اور وہ کیا ہے وہ دیکھیں اور اس کے بعد میں explain کروں گا ویڈیو دیکھتے جائیں آپ کو چیز سمجھا جائے کہ میں کرنے کے حوال ہوں اب میں اس کا نام یہاں سے ABC ہٹا دیتا ہوں اور میں یہاں پر کچھ degree کا نام کر دیتا ہوں بی ٹینک ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہے میں اس کو کرتا کیا ہوں اوپر والی کو line کو db.tvl education.as not tracking یہ as not tracking کے function کو میں call کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو to list کر دیتا ہوں اب جب میں نے یہ کام کر دیا ہے تو یہ ایک function کے add کرنے سے کیا ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں میں دوبارہ project کو run کرتا ہوں اور وہی pattern دوبارہ سے repeat کرتا ہوں اور میں ہی چیک کرتا ہوں کہ کیا اس کو add کرنے کے بعد جب میں نے update education کا button دبایا تو وہ degree کا title بدل کے بی ٹیک بنا یا نہیں بنا اگر بنا تو کیوں بنا اور اگر نہیں بنا تو کیوں بنا یہ ہم باب میں بات کریں گے سو سب سے پہلے میں آپ کو یہ project run کر کے یہ چیز run کر کے دکھاتا ہوں اوکے جی سو میں اسی page پہ واپس آ چکا ہوں جہاں پہ ہم نے record کو change کر کے ABC کیا تھا اب میں update پہ کلک کرتا ہوں اور اب میں یہاں پہ دوبارہ update education پہ کلک کر دیتا ہوں تو میں نے کلک کیا تو دیکھیں ABC کو بدل کے btac نہیں کر سکا یہ سو the point is کہ ہم نے جو ابھی تک impact دیکھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے as not tracking نہیں لگایا ہوا تھا تو جو نام ہم یہاں پہ دے رہے تھے وہ لکھنے کے بعد db.safe changes کے اندر وہ نام جو ہے database میں جا کے safe ہو جاتا تھا اور as not tracking لگا دینے سے اب وہ نام database میں safe نہیں ہو رہا تو basically یہ ہوتا کیا ہے کیا یہ as not tracking یہی کام کرتا ہے تو basically ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں as not tracking basically کام کس طریقے سے کرتا ہے as not tracking کرتا یہ ہے کہ جب آپ as not tracking نہیں لگاتے جب آپ ایسے لکھتے ہو چیز کو اس طریقے سے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک data کی ایک list آپ کو دے دیتا ہے یہ system اور ایک list اپنے پاس رکھتا ہے پھر جو آپ کو دی ہوئی list ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے یہ changing کی ہے پھر اس کے بعد جب یہ changing ہو چکی ہوتی ہے تو جب آپ button دباتے ہیں تو save changes کے time پہ وہ اپنی پڑی ہوئی list اور آپ کی دی ہوئی list جو اس نے آپ کو دیتی وہ ان دونوں کو compare کرتا ہے اس کو compare کرنے پہ جب یہ نظر آتا ہے کہ جو list اس نے آپ کو دیتی اس میں آپ نے data کسی ایک point پہ بدل دیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس بدلے ہوئے data کو یہ let us data consider کرتے ہوئے database میں save کر دیتا ہے اور باقی record as it is دے جاتا ہے یعنی کہ آپ کا جو data ہوتا ہے جب آپ as no tracking لگائے بغیر اس کو load کرتے ہیں تو وہ basically one time نہیں کہیں نہ کہیں دو time load ہو رہا ہوتا ہے ایک دفعہ جو ایک copy آپ کو دی جاری ہوتی ہے دوسری copy جو یہ system آپ نے پاس خود رکھ رہا ہوتا ہے تاکہ اگر آپ اس میں کوئی changing کریں تو وہ اس کو اپنی copy سے compare کر سکے اور اگر آپ کا record میں کوئی changing ہے تو ان changes کو جا کے database میں save کر سکیں اب ہم کرتے کیا ہیں ہم جب بھی data کو اٹھاتے ہیں تو اسی طریقے سے اٹھاتے ہیں simple سا طریقہ ہے بس اٹھا لیا اور اس کو tools میں convert کر لیا لیکن اس طریقے سے آپ اس کے اوپر ایک over head دے رہے ہوتے ہو آپ اس سے extra کام کروا رہے ہوتے ہو جس سے آپ کے code کی efficiency جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے آپ کا code efficient نہیں رہتا اگر تو آپ کا program یہ ہے کہ آپ نے data کو اٹھا کے اس میں کوئی editing کرنی ہے کچھ manipulation کرنی ہے تو پھر تو یہ طریقہ زبردست ہے لیکن اگر آپ کا یہ program نہیں ہے کہ آپ نے اس میں data میں کچھ changing کرنی ہے آپ نے بس data کو read کرنا ہے اور read کر کے کسی ایک specific point کے اوپر آپ نے اس data کو show کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر essay کر کے as no tracking کا function call کر دیں اب یہ ایک list بنائے گا اور وہ list اٹھا کے آپ کو دے دے گا اب اس کے پاس working کے لیے ایک extra task نہیں ہے کہ یہ آپ کی list کو اپنی پڑی ہوئی list کے ساتھ بار بار compare کرتا رہے ہیں دو چار record ہوں تو آپ کو performance کا issue نظر نہیں آتا لیکن جب record بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایک list یہ آپ کو دیتا ہے دوسری list یہ اپنے پاس رکھتا ہے تو memories کے issues آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی website کے اندر اس لیے آپ کو کرنا ہمیشہ یہی چاہیے کہ آپ کے جو record ہیں آپ نے جسٹ ان کو کہیں پہ data کو show کرنا ہے تو آپ as no tracking لگا لیں تاکہ وہ data اٹھائے اور صدہ آپ کو دے دے کہ اب آپ اس کو show کر لیں اس کی copy بنا کے اپنے پاس نہ رکھے کیونکہ ویسے بھی آپ اس میں کونسی manipulation کرنے لگیں جو وہ اس کو کہیں compare کرانے کے لیے copy چھوڑیں گے تو جب آپ نے copy ضرورت ہی نہیں ہے manipulation کرنی نہیں ہے تو copy چھوڑ کیوں رہے جو کہ memory میں load بن رہی ہے تو اس کا خیال رکھیں ہمیشہ اگر data کو آپ نے simply read کر کے سکین پر دکھانا ہے تو as no tracking add کریں اور اگر آپ نے data کو added بھی کرنا ہے تو پھر بے شک آپ as no tracking کو ہٹا دیا کریں تو tracking اور as no tracking کا جو function ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے i hope so کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا یہ کوئی planned ویڈیو نہیں تھی بس دیچ میں میرے mind میں آیا کہ اس point کے اوپر اچھے طریقے سے example دے کے سمجھایا جا سکتا ہے تو میں نے ویڈیو بنا کے سمجھا دیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو کم سے کم dislike نہ کری گا ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند آ جائے اس کے لیے اس ویڈیو کو rank ہونے دیں دوبارہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ